ندیم صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں رہنما ہو جس کو ظاہر ہے مذہبی حوالے سے لوگ حجت سمجھتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں ان کو ایسی گفتگو سے بلکل احتیاط کرنی چاہیے اور اگر بشری تقاضی کے اندر کبھی ایسی نازیبہ گفتگو ہو جائے تو بلکل شر مانانی چاہیے لوگوں سے معذرت کرنی چاہیے معافی مانگنی چاہیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے دیکھئے گا جو مذہبی رہنما ہے وہ قرآن پاک کے مزاج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مزاج کو ب ایسی غلطی دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے مذہبی رہنما اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے دین کے اندر اس کی عزت اس کی ویلیو ہمارے دین کے اندر اتنی ہیں کہ جیسے ایک مکہ مکرمہ شہر ہے قعبات اللہ شریف ہے آسان الفاظ کے اندر سمجھے گا جب کوئی شخص کسی بھی مسلمان کی عزت پر حملہ کرے گا مرد کی یا عورت پر یہ بلکل ایسے برابر ہے جیسے اس نے مکہ مکرمہ کی قعبات اللہ شریف کی بہرمتی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے اندر بخاری مسلم کی عدیث ہے صحابہ اکرام جب ہزاروں کی تعداد میں تھے ان سب کو کھڑا کر کے جمع کر کے اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا اور اتنا بڑا اعلان تھا جو تاریخ سے آج تک مسلمانوں میں دلوں کے اندر راسخ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے دین کے اندر تمہاری جان تمہاری مال اور تمہاری عزتیں اس کی وہی ویلیو ہے کہ جیسے یہ شہر مکہ ہے ایک مسلمان کے دل کے اندر جتنی ہے مکہ اور قابی کی حرمت ہے عزت ہے اتنی ہی حرمت اور عزت کسی ایک عام مسلمان کی اور اس کی عزت کی بھی ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے دین نے کسی کی عزت کو اتنا بڑا درجہ دے دیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر عزت کے معاملات کے اوپر سخت سزائیں بھی بیان کی ہیں اس لئے کہ ہمارے دین کے اندر عزت کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور مذہبی رہنما وہ اچھی طرح اس مزاد سے واقف ہے اللہ نے قرآن پاک میں بھی اس لئے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ کہ ہر وہ شخص جو پاکیزہ خواتین ہیں جو جن سے کوئی بھی فہوش کا کام ہمارے سامنے نہیں آتا نہ وہ کرتی ہیں نہ ان کا یہ پیشہ ہے ان محسانات ان خواتین سے متعلق کبھی بھی کوئی بری نسبت کر دیتا ہے ان کی عزت کی پامالی کی نسبت کر دیتا ہے پھر اللہ نے فرمایا پھر اگر وہ اپنی اس بات کی سچائی کے اوپر چار گواہوں کو پیش نہ کر پائے فَجْلِدُوْهُمْ سَمَانِينَ تو ان کو کوڑے لگائے اس ایسا جملہ بولنے والوں کو اسی کوڑے لگائے جائیں اللہ نے قرآن پاک میں بلکل واضح فرما دی اس لئے کہ آپ نے کسی کی عزت اچھال دی اور جب آپ کسی کی عزت اچھالتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دین کے اندر عزت is equal to مکہ is equal to کعبہ آپ نے ایسے ہی جیسے کعبہ کی بے حرمتی کی پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْوَالُوا لَهُمْ شَحَادَتًا عَبَادًا ایسے شخص کی کبھی بھی گواہی قبول نہیں کرنا جو کسی پر ایسا نازیبہ الزام لگا دے فہش کا الزام لگا دے کسی خاتون پر کسی مرد پر اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِن بَعْدِ ذَلِقَ وَحَسْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سچی اللہ کی بارکہ میں توبہ کرے معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے لہذا بلکل اس پر علماء یا مذہبی طبقہ بلکل ریاکشن دے ان کا ایک کریم آف آپ سن بھی رہے ہوں گے اور میری طرف سے تو بلکل یہ گزارش بھی ہے کہ شرم نہیں کرنی چاہیے انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے کبھی لوگوں کے سامنے معافی مانگنی چاہیے کہ میری موں سے نازیبہ جملہ نکلا اور جملہ بھی کوئی معمولی جملہ تو نہیں آپ جملہ سنیں کہ ایسے ایسے لوگ جو کہتے ہیں اگر ہماری ماں کے ساتھ بھی یہ شخص یعنی عمران خان صاحب غلط کام کر دے زنا کر دے ووٹ ہم پھر بھی کس نے ایسا بولا کس کے موں سے آپ ایسا جملہ سنتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيَرَاجِ معافی مانگنی چاہیے معافی مانگنے سے کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے لیکن غلط بات کر کے اس پر ڈٹ جائیں گے اس سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا ایک زلت ہی اس کا مقدر ہو جائے کرتی یادہ ایسے جملے اور خاص کوئی عام شخص بھی نہ کہے وہ اہمیت سمجھے ہمارے دین میں جان کی مال کی عزت کی اہمیت اتنی ہے جیسے قعبات اللہ شریف یادہ تمام افراد کیلئے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس اہمیت کو سمجھے آپ کا کوئی دشمن ہو آپ کا کوئی سیاسی دشمن ہو آپ کا کوئی بھی کسی سے نفرات ہے اس کی عزت پر کبھی حملہ مت کریں اس لئے کہ عزت پر حملہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ قعبہ کی بھی حرمتی کر رہے ہیں یہ چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنی کی توفیق دے عمل کرنی کی توفیق دے جزاک اللہ خیرہ